رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن عصد یہ لوگ اس نکاح کے مرقے پر جمع ہوئے حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس انداز سے بیان کیا کہ یہ جو میرا بتیجہ ہے بظاہر اس کے پاس دنیا یا دنیا کا معلومتہ نہیں ہے لیکن یہ اتنا قیمتی ہے کہ مکہ کے کسی بھی بڑے آدمی کو اگر اس کے ساتھ موازنہ کرو گے تو اس کی شان بہت عالی ہے شرفا و نبلا و فضلا حسب نصب میں یہ بہت عالی ہے کردار کے اعتبار سے انتہائی پاکیزہ ہیں معاملات کے اعتبار سے انتہائی دیانتدار ہیں اور وہ نکاح ہو گیا نکاح کے بعد خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ ہم نے سن رکھا ہے پڑھ رکھا ہے کہ وہ مالدار خاتون تھی اور ان کے پورے پورے کافلے شام تجارت کا سامان لے جایا کرتے تھے لیکن بعد میں آقا کی زندگی فقر و فاقہ ہیں تو وہ مال کہاں چلا گیا وہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچاور کر دیا گیا وہ مال اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے وقف کر دیا گیا جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کپڑے کی چھے دکانیں تھی اور ایک امیر گرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن مسلمان ہونے کے بعد سب کچھ راہ خدا میں نچاور کر دیا آقا کے قدموں پر لاکر رکھ دیا اسی طرح خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے بھی سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار دیا تھی تو گویا کہ آقا کو سب سے پہلے جو تسلی ملی جب غارِ حیرہ میں آپ اس وقت عبادت کے لیے جایا کر دیتے خلوت میں اور تنہائی میں اللہ سے لو لگایا کر دیتے تو خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ غارِ حیرہ پر جا کر آپ کو کھانا اور سامان پہنچایا کر دیتی جو لوگ غارِ حیرہ گئے ہیں ان کو پتہ ہیں کہ وہاں صرف جانے میں اور آنے میں تقریباً دن گزر جاتا ہے حالانکہ ابھی سیڑیاں بن چکی ہے ابھی راستے ٹھیک ہو گئے ہیں ابھی اس شدت کی گرمی بھی نہیں ہوتی ابھی پانی آسانی سے مل جاتا ہے اس زمانے میں گرمی شدت کی ہوتی تھی راستے ٹھیک نہیں تھے پہاڑی راستے تھے اور پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا اور ایک عمر رسیدہ خاتور وہ یہاں سے جاتی ہیں اور کھانا پہنچاتی ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں تھا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کھانا لے کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام اور میری طرف سے بھی ان کو سلام اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام